سواگت ہے تو بات ہم کر رہے ہیں کوٹا سے جہاں پر نیاپورا چمبل پولیا پر بڑا حادثہ ہوا ہے نیاپورا پولیا سے چمبل میں ایک کار جاگری حادثے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور دولے سمیت یہ نو لوگوں کی جان گئی ہے چوتکا بروارہ سے اجین کے لیے یہ بارات جا رہی تھی جہاں پر یہ کار حادثے کا شکار ہو گئی اور چمبل میں جاگری نیا پورا چمبل پولیا پر یہ حادثہ دیکھنے کو ملا ہے جس میں یہ کار چمبل میں جاگری اور نو لوگوں کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہیں جو نو شب ہیں وہ ابھی تک باہر نکال لیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کار میں نو ہی لوگ سوار تھے جن کی اس حادثے میں جان چلی گئی ہے کئی سوال بھی ہیں کہ آخر اس حادثے کی وجہ کیا کچھ رہی ہے دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس حادثے کو روکا جا سکتا تھا کیا لاپرواہی کی وجہ سے نو لوگوں کی جان چلی گئی جی تو وہیں جو پرتکریہ ہیں وہ بھی اس حادثے کو لے کر سامنے آ رہی ہیں لوگ سوار تھک شوم بیڑلا کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنا دکھ ظاہر کیا کئی لوگوں کا اے سامیک ندھن حردہ بدارک ہے اس پر لوگ سوال سپیکر اوم بیڑلا لکھا انہوں نے کہا کہ پرجنوں کے پرتی ان کی سمیدن آئے آپ کو بتا دیں کوٹا سے سانسد ہیں اوم بیڑلا لوگ سوال ادھیکش نے اس پر اپنا دکھ ظاہر کیا ہے نو لوگوں کی اس حادثے میں جان گئی ہے نو باراتیوں کی اس میں موت ہو گئی اور دکھت بات اس میں یہ بھی کہ جو دولہ ہے وہ بھی اسی کار میں سوار تھا اور اس کی بھی اس حادثے میں جان چلی گئی ہے پرجن پہنچ چکے ہیں فیلحال جو تمام شب ہیں انہیں مورچے پہنچا دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہیوانشو میرے سیئیوگی اس وقت موجود ہیں ہیوانشو کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس پوری گھٹنا گرم کو لے کر اور ایک جو سوال ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کیا یہ حادثہ ہونے سے روکا جا سکتا تھا نو لوگوں کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی تھی سمیت بلکل ٹیک کہا آپ نے کی نو لوگوں کی جو جان ہے وہ اس پوری گھٹنا میں بچائی جا سکتی تھی کیونکہ یہ گھٹنا نشط طور پر آج پورے پردیس کو ہلا دینے والی ہے پورے پردیس کو گم میں ڈال دینے والی ہے کیونکہ ایک سکس جس کے سر پر سہرہ بندہ تھا وہ ساتھ فیرو کے لیے جا رہا تھا سادی کے لیے جا رہا تھا اور وہ خود کال کا گراس بن گیا موت کے آگو اس میں سو گیا کل جو نو موتیں ہیں وہ اس پوری گھٹنا میں پیش آئی ہیں نو کے نو جو سب ہیں وہ برامت کر لیے ہیں آپ سے کچھ دے پہلے کوٹا سٹی ایس پی جو کیسر سکھاوت ہیں انہوں نے زی میڈیا کو اپڈیٹ دیا ہے بات کرتے ہوئے کہ سبھی جو سب ہیں پریجنوں سے بات کرنے کے بعد میں کہ اس گاڑی کے اندر کتنے لوگ تھے تو بتایا گیا کل نو لوگ تھے اور وہ سبھی جو نو سب ہیں وہ ریکاور کر لیے گئے ہیں موچری پر جو سبھی سب ہیں انہیں لایا گیا ہے سبھی سب وہ کو ریکاور کر لیا گیا ہے کوٹا جلا کلیکٹر ہری مون مینا کوٹا رینج آئی جی رویدت گوٹ کوٹا سٹی ایس پی کیسر سنگھ سکھاوت تمام جو عدی کاری ہیں وہ فیلال موچری پر موجود ہیں لوگ سبھی سپی کر اوم برلا نے اس پوری گھٹنا پر جو دکھ ہے وہ جتایا ہے اس گھٹنا کو نشط طور پر اس پر جو دکھ ہے وہ ٹویٹ کر جائر کیا ہے اور اس سب کے ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ یوڈی اچ منتری سانتی دھائیوال کے طرف سے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے جو خید ہے وہ پرکٹ کیا گیا ہے دکھ جائر کیا گیا ہے فیلال کہہ سکتے ہیں کہ وہ موچری پر کی تصویروں کا اگر میں بتاؤں تو گم کا جو ماحول ہے وہ اس وقت پوری موچری پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ تمام وہ پریجن جو ان کے ساتھ میں جا رہے تھے وہ سبھی ایک کر کے موچری پر پہنجنا شروع ہو گئے ہیں اور فیلال کہہ سکتے ہیں کہ جدوک اور گم جو ہے وہ موچری پر بلکل پریجنوں کے دکھ کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا ماحول کس طریقے سے گم کے ماحول میں پوری طریقے سے تبدیل جو ہے وہ ہو گیا ہے کے کے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ گئے ہیں کے کے ابھی آپ کہاں موجود ہیں اور سب سے پہلے کوٹہ رینج آئی جی رویدہ گوڑ ساں موجود ہے ان سے بھی ایک بار جانا چاہیں گے سیر کیا کچھ جانکر اپنے ملیے سیر کس طریقے سے کن پرسیتوں میں آج سا ہوا سیر یہ چوتھ کا بروڑا سے رات کو ڈھائی بجے کار نکلی تھی اور اجین جا رہے تھے کار میں دولے سے نو لوگ سوار تھے اٹھی کا کار تھی اس کے بعد میں ایک جو جگہ چاہے وائی پیتے ہوئے رستے میں رکھتے ہوئے آ رہے تھے کوٹہ آنے پر انہوں نے چمبل کی بڑی پولیا کو چھوٹ گے نیچے والی پولیا سے انہوں نے راستہ لیا اور اس نیچے والی پولیا سے کن پرسیتیوں میں بیپیت پرسیتیوں میں کار نیچے گر گئی جہاں کار گری ہے وہاں قریب 15 فٹ کے آس پاس پاس پا نہیں تھا تو کار ایک دم کھڑی گری ہے قریب ایک گھنٹے بعد میں گرنے بعد میں ٹریفیک کے کونسٹرل کو اتلا ملی کہ کار گری ہوئی ہے اس پر ترین تھانے میں اتلا دی ایسے چھو پہنچے وہاں پہ پہنچ کر کے ترین ریلیف کروئی کار کو باہر نکلوایا ڈیٹ بوڈیس کو باہر نکلوایا نو بوڈیس تھی اس میں پریجنوں کے ساتھ نو ہی لوگ کار میں سوار تھے ایسا کوئی تتے سامنے آیا کہ گاڑی اوبر سپیر تھی وہاں پر انبیلینس ہوا گاڑی اس طرح کا کوئی نہیں ایکسیڈنٹ کا ایکسیڈنٹ کو پتا نہیں اس میں کیا رہا ہوگا لیکن پتا لگے گا دیر دیر سر کچھنے ان کے ساتھ میں اوچھ اور گاڑیاں بھی تھی ان کے ساتھ میں ایک بس اور تھی جو بس پہلے کار کے پیچھے چل رہی تھی بعد میں کار نے اوٹے کو کر کے بس سے آگے لے لیا تھا پھر کار نے چونکہ نیچے کا راستہ لے لیا تھا تو بس تو اوپر والی پولی آستے نکل گی تھی آگے جھالاوار کی طرف پھر بس کے جو یاتری تھے ان کو بعد میں پتہ لگا تھا جب کار دکھی تھی سر اب سبھی کی جو پریجنے وہ آتوک آ چکے ہاں سبھی پریجن آ چکے بلکل دیکھیں یہ رینج آئی جی رویزت گوڑ صاحب نے بتایا کہ کن حالاتوں میں یہ گھٹنا ہوئی اب تک بتایا جارہا ہے کہ اشانتولی توکر کے کار نیچے گریتی مورچری پر آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہوں جہاں پر تمام جو پولیس کے ادھکاری ہیں وہ موقع پر ہیں سبھی جو حاصل کے شکار ہوئے جو نو لوگ ہیں انہی کے پریجن جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جگہ ایک مرتب پروار کے پریجن ہمارے ساتھ میں ہے سر یہ کیسے گھٹنا ہوئی چھوٹی پولیا ہے چمبل کی جو سامانے طور پر کام میں نہیں آتی ہے رات کا اندھیرہ رہا ہوگا اور یا تو کوئی نیم نیند کی جبکی رہی ہوگی اور ایمبلینس ہو کر کے گاڑی گرنا پرثم درشتیا پرتیت ہوتا ہے بلکل گرنا ہو رہا ہے لیکن سبھ بڑی پولیا پر بیریگیٹنگ ہونے کے کارن نیچے کی پولیا کے لیے گاڑی کو گمائے گیا جو یہ پرشاشن کے پونڈ روپ سے لاپروائی ہے پونڈ ہی لاپروائی کے کارن بیریگیٹنگ سے لگا رکھے ہیں جو آج بھی بھٹک جاتا ہے سر آج کی جو گھٹنا ہوئی کافی دھکت گھٹنا ہے اور وارڈ نمبر 57 میں وہ شیطر آتا ہے ہم نے کہیں بار نگر نگم میں گیاپن بھی دے چکے ہیں کہ سب آپ سوندھرے کرن آپ ایک طرف لیکن سر وہاں پر سب سے بڑا جو ایک پرشاشن کا جو چک ہے سر دونوں طرف کوئی باؤنری وال نہیں ہے دونوں جو اوپر کی پولیا ایک ٹرافک کر رکھا ہے اور بھی تو چلی یہ اگر 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 اسے سبق نہیں لیتے تو سر کبھی کوئی بائیک والا بھی کرنے کی سمباؤنس پر بنی رہے گی سمیت دیکھئے وہی سوال وہی ہے جو آپ نے کہا تھا جو شخص آپ جو پریجن بتا رہے تھے ان سے ایک بار دوبارہ سے بات کیجے نہیں کہ کہ ان کے پاس واپس جائیے اور ان سے بات یہ کیجے وہ جس طریقے باتارے کی کیا چیزیں آپ نے اور سر ہماری تو سر پرشاشن سے یہی مانگ کہ آپ کم سے وہاں پر ابھی جو بھی یوائیٹ کے جو بھی عدیکاری کام کرتے ہیں سرکشا کی درستی سے چھوٹی پولیا پر بیریکیٹ ہونا چاہیے باؤنڈری والا کروا دیتے ہیں کیونکہ ابھی جو ریور فرنڈ کا وکاس کار رہے کافی سفید کپڑوں میں شخص کھڑے ذرا ان سے بھی بات ہو چکے وہاں پہ پر سفید دیان نہیں دیتا چھوٹ روڑ خود رکھے بلکل سمیت ان سے بات کرنا چاہوں آپ کیا سمیت دیکھئے سوال وہی ہے جو آپ نے شروعات میں کی کہ کس طریقے سے یہ آسا ہوا ہے وہاں پر سورکشا کے مانک تھے جب وہاں پر دو پولیا ہیں یہ نیچے والی پولیا آخر کن پرستیوں میں جو ہے کار ڈرائیور نے اس وقت یہ دیسائیڈ کیا کہ انہیں نیچے والی پولیا سے جانا چاہیے یہ کیوں ڈیسائیڈ کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے کچھ اندیشہ ہے کہ چھوٹے والی پولیا کو کیوں بس دوسری پولیا سے نکل گئی بلکل دیکھئے سمیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو یہاں پر چمبل ندی دو پولیا ہیں جہاں پر ایک طرف سے آنے اور جانے کے دو ٹریفک ہمیشہ رہتے ہیں لیکن فیلال وہاں پر ایک پولیا کو شکار شکار ہو گئی نیچے گر گئی اور تب یہ پورا حصہ پیش آیا یہ تصویریں پوری اس وقت موڑچری سے کس سے سامنے آئی ہیں یہ پروار جنرلہ جو پروار ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں فیلال سب ہی طرف میرے ساتھ ایک ہمانشو بھی ہردہ یہ ہردہ ہے کہ آج کا دن ان کے لئے کال بن کر آیا ہے سب دو میں بیاء کر پانا جو ہے وہ مسکل ہے ناممکن ہے ان کے دکھوں کو explain کرنا ناممکن ہے اس پریوار پر کس حد تک دکھوں کا پہاڑ چھوٹا ہے اس بات کو سب دو میں بیاء نہیں کیا جا سکتا دیکھ سکتے ہیں آپ کی ایک طرف خوشیہ تھی ایک طرف سہنائی تھی اور دوسری طرف یہ گم میں تبدیل ہو گئی پورا کی پورا پریوار اس وقت یہاں پر ہے اور جرہ سوچ یہ کتنا بڑا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا جب ایک ساتھ نو جو موتیں ہیں وہ ایک پریوار میں ہوئی ہے بلکل نشط طور پر یہ دکھوں کا پہاڑ ہے اور پھلال کہہ سکتے کہ ہم نے جب ان دونوں پولیاؤں کا ذکر کیا ہے سوال یہ ہے آپ ایمانچو سے بھی اس پر سمجھنے کی کوشش کی جیئے اگر ایک پولیا کو اپریشنل رکھا جا رہا ہے اگر وہاں سے باہن گزر رہے ہیں تو کیا اس پر اس طریقے کے انتظام نہیں ہونے چاہیے تھے کہ کوئی درگھٹنا اس پر نہ ہو اگر وہاں یہاں سے گزر ہیں اور وہ بھی اندھیرہ کا وقت ہوتا ہے ہل صبح ایک دو ان کے فرینڈ ہے وہ وہ ہی جی پور کہ یہ صاحب دو تین بچے ان کے جو شادی میں آئے تھے بہت برا ہو گئے ہماری ساتھ صاحب بہت برا ہو رات کو ہستے کھلتے بچے وہاں سے کام کر آئے وہ کام اور گاڑی میں وہ کار میں بیٹ گا رہے چلے جائیں گے آگے پیچھے صاحب آپ کو سوچھ رہا تو صاحب ان کے وہاں پھون آئے تھا پتہ نہیں چھے بجے پتہ نہیں کتنی بجے بس میں آئے تھے سبھی جو لوگ تھے ہمارے بڑے بائی صاحب کے ساڑھے کی شادی تھی شادی میں اٹینڈ کرنے کے لئے آئے تھے براد مہ اجیان جاری تھی ان کی دیکھ ایسے تو بات کرنا غلط ہوگا لیکن ایک ریاکس لینا چاہو گا کیا ہوا تھا کیا کیسے جانکاری میں نہیں پتا ہمارے پت سرپ آیا تھا تھانے سے آگے سے دیکھ تھانے سے آیا تھا اور پلال یہ پریوار کچھ بولنے کی کنڈیس ظاہر ہے سمجھ سکتے ہیں ایمانشو یہاں پر کی کیا استطعتی ہوگی پریوار کی اور چونوٹی پون ہوتا ہے ریپورٹنگ کرنا بھی سمیت بلکل ہم سمجھ سکتے ہیں ہم پریوار دیکھ سکتے ہیں چاہیں گے کہ آپ جیسے چونوٹی پون ہوتا ہے پریوار سے بات کرنا اور ہم چاہیں گے بھی نہیں کہ آپ بات کریں آپ تمام چیزوں کو سف یہاں پر سمجھ رہے ہیں اور جو سوال میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس حادثے کو ہونے سے روکا جا سکتا تھا اگر یہ پولیا آپ پریشنل تھی اگر یہاں سے باہن نکل رہے تھے تو کیا اس طریقے کے اعتحاد برتے گئے جس سے ہونے سے رکھ جاتا کیا اس طریقے ریفlekٹر سمہا پر یوز کیے گئے تھے کیا چیتاب بورڈ لگائے گئے تھے بیڑکیٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیڑکیٹنگ بیڑکیٹنگ اس طریقے سے کی گئی تھی کہ ڈرائیور کو مجبوراً اس پولیا سے گزرنا پڑا یہ